بسم اللہ الرحمن الرحیم ست بسم اللہ جی آیانو خوش آمدید کسان بھائیوں کیا حال ہیں سب خیر کریت ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کماند کی دوائی کس طرح مکس کر کے سپریے کروانی ہے اگر آپ الہدہ اسے مکس نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس پیمانہ موجود ہونا چاہیے اس کے ساتھ آپ اپنی مقدار پوری ایک ٹینکی میں ڈال سکتے ہیں جس طرح یہ میں نے مکس کروائی ہے دو دوائیاں ہیں میرے پاس پہلے میں نے ایک دوائی مکس کروائی ہے جس کی مقدار میں نے اس کو ڈائی ڈکن کہے تھے اس نے پورے ہی ڈالے ہیں اور دوسری دوائی اب ہم کھول کر استعمال کروا رہے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ پیمانے کے ذریعے ہم مقدار اپنی مکمل ان دوائیوں کی استعمال کروا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ دونوں زہر ہیں اور یہ پیمانے کے ذریعے ماب کر ہی یہ دوسری دوائی بھی اس ٹینکی کے اندر ڈالیں گے تاکہ ہمیں کوئی کمی بیشن ہو اور یہ دوائی خاص کر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پانی ٹینکی میں پہلے نہیں موجود ہونا چاہیے پہلے آپ نے دوائی ڈالنی ہے اس طرح ہم نے اس میں مکس کی ہے اب اس کے اوپر سے ہم پانی ڈالنا شروع کریں گے تاکہ ہماری جو یہ جڑی بوٹیوں والی کماند کی دوائی ہے یہ مکمل مکس ہو جائے اور اتنی حل پذیر ہو جائے کہ پانی کے ساتھ اس طرح کمکسٹ بن جائے تاکہ یہ جڑی بوٹیوں پر پڑے تو اس میں کوئی پریشانی نہ ہو یہ اس پر اس طرح حملہ کرے کہ دوبارہ سے دوائی اس پر جا کے پڑے تو اس طرح مکس ہوئی پڑی ہو کہ جڑی بوٹیاں ختم ہوتی چلی جائیں تو ہم پانی کی مقدار پوری ڈال کر ہی اگلا سپریے کا عمل شروع کرتے ہیں تو سپریے اس طرح کرنا ہے کہ جناب آپ نے جو یہ نوزل ہے چلانے کے بعد اپنے پاؤں کے بلکل قریب ہی رکھنی ہے اپنے گوٹے سے نیچے رکھنی ہے تاکہ جڑی بوٹیاں صحیح طرح سے تر ہوتی جائیں زیادہ اوپر نہیں رکھنی کہ کماند کے اوپر سے ہم نے کماند کو نیلانا ہمارا مقصد نہیں ہمارا مقصد صرف جڑی بوٹیوں کو ختم کرنا ہوتا ہے تو جڑی بوٹیوں پر ہی ہم نے کوشش کر دیا اور چلنا بھی بلکل اہستہ اہستہ ہے تاکہ تمام جڑی بوٹیاں تر ہو جائیں تر ہونے کے بعد ان پر سپریے پڑے تو وہ جڑی بوٹیاں اہستہ اہستہ ختم ہوتی چلی جائیں تو یہ دوسری دوائی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ اس بھائی میں دوائی حل کیا مگر یہ دوائی پانی میں مکس ہی نہیں ہو رہی کیونکہ یہ دوائی بہت ہی گاڑی تھی تو اس کو مکس کرنے کا عمل بہت ہی متاثر ہوتا چلا جا رہا ہے بھی مشکل سے حل کریں حل کرنے کے بعد ہم جب سپریے کرواتے ہیں تو ہم میری نظر خاص کر یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے کھیت میں دیکھنا ہے کہ تمام جڑی بوٹیوں پر سپریے پڑ بھی رہا ہے کہ نہیں کیونکہ ہم بعض وقت دیکھتے نہیں ہیں تو چند جڑی بوٹیوں پر سپریے پڑتا ہے اور چند جڑی بوٹیوں پر نہیں پڑتا تو ہم نے کوشش یہ کر دی ہے کہ ہم نے جڑی بوٹیوں کا وضو نہیں کرانا غسل کروانا ہے کو دوبارہ مت بولیں تاکہ میری تمام انفارویٹی ویڈیو آپ تک پہلے سے پہلے پہنچ سکے اللہ حافظ